بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو زائقہ و تلت کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں جہاں بھی رہیں شاد رہیں عباد رہیں آج میں آپ کو بڑی مزے کی اور بڑی کلر فول سی متنجن کی ریسی بھی بتانے لگی ہوں یہ کھانے میں سب کوئی پساند ہوتے ہیں لیکن بھرانے اتنے مشکل لگتے ہیں کہ اس کو بنانا کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا کہ یہ اکثر خراب ہو جاتی ہیں لیکن اتنی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اور اتنے جڈ پٹ سے بن جاتی ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ خود ہی بنائیں خود ہی کھائیں اور سب گھر والوں کو کھلائیں اتنی شاندار یہ متنجن تیار کر ہوتی ہے چلیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کلر فول سا مزے دار سا متنجن کس طرح تیار کرتی ہیں یہ چاور لیے میں نے ایک کلو اور ان کے برابر میں آپ نے اگر زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو چینیاں اپنے برابر میں ڈالنی ہے میں نے تھوڑی سی کم ڈالی ہے یعنی میری تین پاؤ ہے ہم ذرا نارمل سا میٹھا کھاتے ہیں اس لیے تھوڑا سا میٹھا میں نے کم رکھا ہے باقی ڈرائی فروٹ آپ جو بھی ڈالنا چاہیں جتنے بھی ڈالنے ہیں اتنا مزے کا متنجن تیار ہوگا اور یہ تین کلر ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے کتنے ڈالنے ہیں اور کیسے ڈالنے ہیں چلے کی طرف چلتے ہیں اور مزے دار سا متنجن تیار کرتے ہیں یہ پانی میں نے رکھ دیا تھا تو اس میں تھوڑا سا میں نے سرکا ڈالا تھا بس سرکا ڈالنا ہے اور کوئی چیز نہیں میں نے ڈالی سرکا ڈالنے ہیں تو لیمن ڈالنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طرح چمچا گی رکھا کریں اور پھر اس کو ڈالا کریں یہ آپ نے پانی کھلا ڈالنا ہے پانی اگر تھوڑا ڈالیں گے تو پھر چاول اچھے نہیں بنتے خوبصورت نہیں بنتے خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو پانی کھلا ڈالنا پڑے گا یہ چمچے لا کے تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے بار بار چمچ بلکل بھی نہیں مارنا کہ چاول ٹوٹ جاتی ہے پھر ایسی ڈکن رکھ کے تو آپ نے پاس کھڑے رہنے اور چیک کرتے رہنے کہ پانی اوپل کے باہر نہ آجائے اور جب پانی تھوڑا سا رہ جائے گا جب چاول میں آپ کو دکھاؤں گی چاول کہ کس پوائنٹ پہ آپ نے نچوڑنے ہے یہ دیکھیں چاول اوپل رہے ہیں اور ایک دفعہ میں نے اندر چمچ مارا رہا ہے اور چیک کی ہے اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس ساتھ تک آپ نے چاول نیچے اتارنے ہے یہ دیکھیں آدھے گلے اور آدھے کچھے آپ نے ان کو نچوڑ لیں یہ آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پائل ڈالنا ہے میں ایک کپ پائل ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ایک کپ پائل چلا گیا اور تھوڑا سا اندر میں ٹو ٹیبل سپون ہے دیسی گی کے ڈالوں گی تو دیسی گی کی خوشبو جو آئے گی وہ بڑی مزیدار چاولوں کو بنا دے گی یہ تھوڑا سا دیسی گی ڈال دیا ہے اگر آپ پھول دیسی گی ڈالیں تو پھر تو اور ہی مزے کے بنیں گے میرے پاس تھوڑا ہی تھا تو میں نے اتنے یوز کر لیا ہے اس کے بعد الاشی آپ نے اگر پیس کے ڈالی تو پھر ٹھیک ہے میں سابت ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے بعد میں ان کا فیور آنے کے بعد نکال دے نہیں ہوتی ہے میرے بچے الاشی شوک سے نہیں کھاتے اس لیے میں نے سابت ڈال دیا ہے اب ان کو اپنے تھوڑا سا تڑت میں الاشی کو یہ الاشی اچھی طرح گرم ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے آرام سے کھلے کو کم کر کے تو پھر آپ نے پانی آئے کرنیے جو دھوڑ پینے والے جو مرد بھوتے ہیں وہ میں نے ایک مرد بھانی کا دل اس کے بعد آپ نے لچی ایڈ کر دینی ہے سوری چینی ایڈ کر دینی ہے چینی کر کے تو ساتھ ہی آپ نے جو بھی آپ کے پاس ڈرائی پروٹ ہے بادام اور ناریل کو میں پہلے ڈال رہی ہوں یہ ذرا ساکت ہو جائیں گے کشمش کو اس کے ساتھ نہیں ڈالنا کشمش پرات میں ڈال دیں بادام اور ناریل کے اندر خلیور بھی آ جاتا ہے اور بڑے اچھی ساوٹ سی ہو جاتی ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ چابل نچوڑتے ہوئے میں نے اوپر ٹیپ نہیں کھولی بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اوپر سے سادہ پانی جو ہوتا ہے تھنڈا وہ ڈالتے ہیں چابلوں پر میں نے بالکل بھی چابلوں کے اوپر پانی نہیں سادہ والا ڈالا اب آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس چینی کو آپ نے میلٹ کرنے اور چینی کا پانی جو ہے اس کا کچھا پان ختم ہو جائے شیرہ وغیرہ میں بالکل بھی نہیں بناوں یہ دیکھیں بالکل بھی میں نے وہ تار والا شیرہ نہیں بنایا یہ دیکھنے پانی تیزی سے گر رہا ہے بس چینی کو اچھی طرح پکایا ہے اگر شیرہ بنائیں گے تار والا ایک تار دو تار تو پھر چابل جب ڈالیں گے تو وہ اتنے خواڑ ہو جاتی ہیں کہ بالکل بھی مزے کے اور خوبصورت نہیں بنتی بس اسی پوائنٹ پر دیکھیں ابھی کتنا زیادہ اس میں پانی ہے تو چابل آئٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ اس میں ایک ہاتھ سے آپ نے ڈالنے دوسرے ہاتھ سے اگر کٹھے ہو جن چاول تو وہ آپ نے کھول دے گی آنچ کو آپ نے پھول کرنا ہے اب پھول آنچ پہ آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے اوپر نکھے کر کے اچھی طرح تاکہ مٹھا جو ہے وہ ہر دانے کے اندر آئے یہ دال کے تو پھر آپ نے ان کو مکس کرنا ہے اور ڈککروں پر نہیں دینا ان کو چھوڑ دینا ہے اسی طرح یہ پانی جب خوشک ہوگا دم پہ آئیں گے تو پھر اندر کلر ایڈ کرنے ہیں اگر آپ ادھر کلر ایڈ کر دیں گے تو سارے چاولوں کے اندر ہر کلر مکس ہو جاتا ہے تو وہ خوبصورت نہیں بنتے اس لیے ابھی پانی کو میں نے ختم کرنا ہے پھر دم دینے پہ آؤں گی پھر کلر بتاؤں گی کہ آپ نے کتنا کتنا کلر ایڈ کرنے یہ دیکھیں بلکل بھی پانی اندر نہیں آئے جتنے پوائنٹ پہ آپ دیتے ہیں نا دم ہر کلر ڈالنے سے کے بعد آپ نے نایف کو ساف کر لینا ہے اور پھر اگلا کلر ایڈ کرنے کلر زرہ ہلکے ہوں تو پھر متنجن خوبصورت لگتی ہے اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے تو پھر کلر بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر کلر ہی کلر چاولوں میں ہو جاتا ہے خوبصورتی ہتم ہو جاتی ہے بس رمال کو اس طرح ڈکن کے ساتھ اپنے سیٹ کرنے اور اس کو اس طرح دم پہ رکھ دینا دم تقریبا میں پندرہ سے بیس منٹ دوں گی کیونکہ چاولوں میں ہلکی سی مہنے کنی چھوڑی ہوئی ہے وہ ابھی گلیں گے اور آنچ بلکل جتنا بھی آپ کا چولہ کم ہو سکتا ہے اتنا آپ نے کرنے بیس منٹ کے دم پہ چھوڑ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریبا میں نے بیس منٹ دم پہ رکھا ہے تو اب میں کلر چیک کراتی ہوں کہ یہ دیکھیں ایک ایک دانے پہ کلر آتا ہے بلکل بھی بھیلتا نہیں ہے اس طرح یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا پہلے آپ نے ان کو اوپر اس طرح کرنے تو پھر سارے چاول مکس کرنے اور چاول دیکھیں کتنے خوبصورت چمک والے چاول تھے یاروں میں چلیں جی اب میں آپ کو ڈش اوٹ کر کے تو ان کی فائنل لک دکھاتی ہوں الحمدللہ یہ خوبصورت سے متنجن تیار ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک ایک دانے پہ کلر آیا ہے امید ہے یہ متنجن آپ کو ضرور پسند آئے گا اس کو آپ ٹرائی بھی کریں گے پسند آئے تو لائک شیئر بھی کر دیجئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے دعویوں میں بھی مجھے جاد رکھیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ